ملکی حالات بہت خراب ہیں اور عرف عام میں عوامی زبان میں بات کی جائے تو آئی ایم ایف نے ٹھینگا دکھا دیا جبکہ سیاسی میدان پہ بہت بڑی پولرائیزیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرادوں پہ خاص طور پہ ہمارے جو ہماری جو ویسٹرن فرنٹیرز ہیں خیبر پختونخواہ پہ اور بلوچستان میں جو ہیں وہ بہت بڑی دشتگردی کے حالات ہیں اور اس ساری صورتحال میں ہمارے پاس جو فارین ریزرز رہ گئے ہیں وہ تین بلین ڈالر سے بھی اب کم ہو گئے ہیں تو اس ساری صورتحال میں یہ جو ملٹیپل قسم کے پرابلمز ہیں ہمارے ملک کے ساتھ اور جو پوری منی صدی جو ہے 75 سال ہم نے جو مسائل کو حل نہیں کیا اور اس کو چھوڑ دیا ہے تو پھر آج اب ہم اس نکتے پہ آ کے پانچے ہیں جہاں پہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور یہ ہم آج تذیع کریں گے انیلیسز آج یہ کریں گے کہ اب ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں محضر ناظرین جیسے کہ ہمارے حکمران طبقات کے لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ ہسٹری میں سلیپ واکرس وہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے نیند میں چلنے کی تو وہ جو ہمارے حکمران طبقوں کو غفلت کی نیند ہے اور نیند میں چلنے کی عادت ہے اور کوئی بھی ہوش ہواس سے آگے کو دیکھ کے مستقبل کے حالات کو نظر میں رکھ کے جو بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ جو ہمارے حکمران طبقات نہیں کر سکے آج تک تو اس حوالے سے بہت ہی تنزیہ انداز میں پاکستان کے حکمران طبقوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سلیپ واکنگ میں ہیں یہ نیند میں چلنے والے حکمران طبقات ہیں بلکہ یہ نیند میں چلنے والی قوم ہے جس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا جیسا کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ تین بلین ڈالرز سے کم ہمارے فارین ریزرز ہیں اور سیکڑوں بلکہ ہزاروں جہاز کراچی پورٹ پہ کھڑے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے ڈالرز نہیں ہیں کہ ہم ان کا بل ادا کر کے جو ریسیو کر لیں وہ جو امپورٹس ہم نے کی ہیں باہر کی دنیا سے تو وہ امپورٹس ہم اس لیے نہیں ریسیو کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہیں تین بلین ڈالرز کے ریزرز اب ہمارے پاس نہیں ہیں اور آئی ایم ایف کا جو بہت بڑا آسرہ تھا جو ہم نے یہ تیہ کیے ہوئے تھے کہ جب آئی ایم ایف کے ہم سارے شرائط مان لیں گے تو اس کے بعد آئی ایم ایف جو ہے وہ ون پوائنٹ ون بلین ڈالر ہمیں دے دے گا اور آئی ایم ایف جب ون بلین ڈالر دے دے گا تو پھر سعودیہ یو اے ای اور چین سے بھی ہمیں جو ہے وہ لانز مل جائیں گے اس طرح ورلڈ بینک سے اور دوسرے جو دنیا کے لینڈر انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں سے ہمیں پیسہ مل جائے گا تو ہم اس جو جو معاشی سکرات والی صورتحال ہے اس سے پاکستان نکل جائے گا لیکن آئی ایم ایف نے آخری وقت میں ٹھینگا دکھا دیا ہے اس کے ریزنز کیا ہیں میں اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا کیونکہ وہ بہت ہی اہم سبب ہے کہ اب آئی ایم ایف کو کیا چاہیے اس کے لیے الگ ویڈیو میں بناوں گا لیکن یہاں پہ میں صرف یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے جب ٹھینگا دکھا دیا ہے تو اسی وجہ سے ہمارا وہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہ گیا ہے اور ریزررز ہمارے ختم ہو رہے ہیں پیٹرول پمس کی صورتحال یہ ہے کہ جو تیل بچ گیا ہے وہ جو ہے وہ زخیرہ اندوزی کی گئی ہے اور راشننگ ہو گئی ہے اب پیٹرول کی اور ڈیزل کی بہت بڑا وہ مسئلہ بن گیا ہے اور لوگ تو یہ کرے کہ سری لنکا والے حالات جو ہیں وہ آئے کے آئے اب اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ہمیں دیر دکھتی نظر نہیں آتی ایک یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ پولٹیکل پولرائزیشن کا ہے ناظرین پولٹیکل پولرائزیشن اس حد تک ہو گئی ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر الیکشن چاہیے اور اس نے صوبائی دو صوبائی اسیمبلیوں کی اپنی حکومتیں ڈیزال کر دی ہیں اور اس حوالے سے حکومت کے جو حلقے ہیں خاص طور پر نواز لیگ اور دوسرے اتحادی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور سرحدوں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں دوسری پوزیشن نہیں ہیں اسی وجہ سے فوری الیکشن نہیں ہو سکتے تو پھر نیشنل اسیمبلی اور پرامنشل اسیمبلی کے الیکشنز جو ہیں وہ ایک ساتھ کرائے جائیں گے لیکن اس پہ پھر صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس نے صدر پاکستان نے کہا دیا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ آئین کے مطابق ہونے چاہیے نہیں تو اس کے کانسیکونسز ہوں گے اور لا اور ہائی کورٹ نے تو اس حد تک حد کر دیئے کہ اس نے لا اور ہائی کورٹ کے ایک جج نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن جاری کر دیا ہے کہ وہ نائنٹی ڈیز کے اندر اندر جو ہے وہ الیکشن کو یقینی بنائے حالانکہ کانسٹیٹوشنل ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے پرامنشل جو کورٹ ہے اس کا کوئی جج الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن ایشو نہیں کر سکتا بہرحال یہ بھی ایک بڑا کرائیسز ہے یہ کانسٹیٹوشنل کرائیسز ہے سارے مسائل جو ہیں وہ کوٹو کے پاس جا رہے ہیں اور نائنٹی ڈیز کے الیکشن کے حوالے سے تو اب یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ عمران خان اور حکومت کا جگڑہ اپنی جگہ پہ لیکن پی ڈی ایم کے اندر جتنی جو پارٹیز ہیں جسے کہ پیس پارٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پیس پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ کانسٹیٹوشن کے مطابق نائنٹی ڈیز میں جو ہے وہ الیکشنز کرانا کرانا لازم ہے اور الیکشنز ہونے چاہیے اس حوالے سے پیس پارٹی کے ایک اہم رہنمہ فیصل کنڈی نے ایک بیان بھی دے دیا ہے ایک شو میں کہ پیس پارٹی جو ہے وہ نائنٹی ڈیز میں الیکشنز چاہتی ہے یہ ایک پولٹیکل پولرائزیشن ہے کانسٹیٹوشنل کرائسز ہے کہ ایک طرف سے کورس ہیں دوسری طرف الیکشن کمیشن ہے صدر پاکستان ہے عمران خان ہے پھر پی ڈی ایم ہے پھر پی ڈی ایم کی حکومت دیکھیں اب پی ڈی ایم کی حکومت کیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا جو سب سے بڑا جواز تھا یا الیکشنز کو ملتوی کرنے کا یا ان کو رکھنے کا جو جواز تھا وہ یہ تھا کہ بھئی آئی ایم ایف سے ٹاکس چل رہے ہیں اور جب تک وہ فائنل ہو جائیں کیونکہ وہ ملک کے لیے بہت ضروری ہیں اور ایک دیموکریٹک الیکٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ وہ کام بہتر اچھے طریقے سے کر سکتی ہے لیکن حالات یہ ہیں کہ وہ بھی نہیں ہو سکا اور حکومت کے حالات یہ ہیں کہ اب اتنے برے حالات معاشی حالات ہیں لیکن فیڈرل کیبنیٹ میں روز جو ہے پرائم منسٹر کیبنیٹ بڑھا رہا ہے اب تو ایٹی فائیو ہیں ایٹی سکس ہیں ایٹی ایٹ ہیں لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ کتنے منسٹر منسٹر بن گئے ہیں عمران خان اور دوسری حکومتوں پہ نواز لیگ والے یہ تنقید کرتے رہتے تھے کہ ان کی کیبنیٹ پچاس کی ہے یا ساٹھ کی ہے یا ستر کی ہے لیکن اب انہوں نے تو حد کر دیئے کہ انہوں نے ایٹی کا ہنسہ جو ہے وہ بکراس کر لیا ہے تو ان سارے حالات میں اب کیا اب کیا ہے اب کیا آپشنس رہ گئے ہیں ملک کے پاس اب کیا آپشنس ہیں ہمارا آج کا جو بنیادی سوال وہ یہ ہے اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کوئی کوئی جو ہے وہ ڈیلیوری کر نہیں پا رہی یا یہ مف والا جو تھا وہ بھی نہیں کر سکے ایک طرف یہ مسئلہ ہے دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی قیمت پہ عمران خان قابل قبول نہیں ہے اداروں کو اور جو ان کی سیاست ہے جو ان کا فیشزم ہے تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت سارے ممالک جو ہیں جو جو ڈونرز ہیں جو امداد دیتے ہیں ان کو بھی ابجیکشنز ہیں امران خان کا راستہ بلا کہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی آئی ایم ایف کا جو کچھ ملنا تھا وہ بھی نہیں مل سکا اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑا فیلیور گورنمنٹ کا بن گیا تو اور دوسری طرف یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ سردوں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں وہاں پہ درشت گردی کی بہت بڑی لاہر ہے اور ٹیررسٹ آگنائزیشنز نے جب یہ دکھا ہے کہ پاکستان حکومت کے پاس اتنے فنڈس بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنی امپورٹ کر سکے تو انہوں نے کاروائیاں بڑا دی ہیں کہنے والے تو یہ تک کر رہے ہیں کہ ایک بڑے فوجی آپریشن کے کے لیے جو ٹیررسٹ کے خلاف اب وقت کی ضرورت بن گیا ہے اور کسی قیمت پہ بھی وہ آپریشن ٹالہ نہیں جا سکتا اس کے لیے جو مالی وسائل چاہیے ان کی بھی وہ کمی ہے وہ بھی انف نہیں ہے وہ بھی کافی نہیں ہے تو ان سارے حالات میں اب لوگ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی دو ہی راستے ہیں کیونکہ اگر الیکشنز ہوں گے الیکشنز کرائے جائیں گے تو یا تو پی ڈی ایم کی یہ پارٹی الیکشنز میں آئیں گی پھر سے حکومت بنائیں گی تو یہ بھی ڈیلیور ڈیلیور کر نہیں پا رہی اب وہ ہمارے سامنے ہیں کل بھی یہ وہی کچھ کریں گے وہی ایٹی فائی ایٹی ایٹ کی کیبنٹ ہوگی اور ریزلٹ نل ہوگا اور اگر عمران خان آئے گا تو وہ بھی ہم نے آزمہ لیا ہے تو لوگ کر رہے ہیں کہ بھائی اب راستہ ہے ٹیکنو کریٹس کا ٹیکنو کریٹس آ سکتے ہیں پھر وہ کوٹ کے تھرو آ جائیں سپریم کوٹ کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ لے لیا جائے تو اس حوالے سے اگر ٹیکنو کریٹس آئیں گے تو بھی معاشی میدان پہ سیاسی میدان پہ وہ کون سا تیر مار لیں گے پہلے بھی یہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے وہ جو ٹیکنو کریٹس آئیں گے وہ بھی ہم نے ہمیں وہ دیکھے بھالے ہیں ہم انہی کو وہ شیخ ہوگا وہ ترین ہوگا وہ وہی لوگ ہیں یا شوقت عزیز جیسے باہر سے لوگ لائیں گے ان کو ہم نے پہلے آزمہ لیا ہے اور اگر ایک اور دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی جب سارے راستے بند ہو جائیں گے تو ملک کے اندر جنرلی ایک مارشللہ کا خطرہ بڑھ گیا ہے بس سارے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ملک میں مارشللہ کا خطرہ بڑھ گیا ہے لیکن ایک بات یہاں پھر وہی میں کہوں گا کہ فوجی حکومتیں ہم نے دیکھ لی ہیں بلکہ فوجی حکومتوں کے کانسیکونسز اب ہم بھگت رہے ہیں پورا ملک ان فوجی ڈکٹیٹروں کے غلط عملوں غلط سیاست اور غلط ریاست کاری کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں کسی کوئی فوجی حکومت کا جو خطرہ بڑھ رہا ہے لوگ کر رہے ہیں کہ ان کے سواب کوئی راستہ نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھ لیا ہے کہ فوجی حکومتیں کیا کریں گی وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکیں گی تو یہی یہ ایک مسئلہ ہے یہی وہ مسئلہ ہے اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بس وہ جیسے جیسے ہمارے ہاں سندھی میں کہتے ہیں کہ نانگ کہ ہزار وکڑن پر جنہیں نانگ بیرہ میں ویندو آ پہنجے بیرہ میں ویندو آ تو انہوں کے صدو گولی وانگ اور صدو تھی انہوں پہن دو آ سام کو سو سو بل ہوتے ہیں وہ چلتا ہے تو سو بل کھائے کے چلتا ہے لیکن جب اپنے بل میں جب وہ جاتا ہے تو اسے سیدھا بلکل گولی کی طرح اندر جانا ہوتا ہے ہمارے حکمران طبقوں کو آیاشیاں ختم کرنی پڑیں گی اور جو بھی اس ملک کے جینئر مسائل ہیں اور سب کو پتا ہے کہ کیا چیزیں کرنی چاہیے کون سے وہ ایکشنز ہیں جو اٹھائے جانے چاہیے جو معیشت بھی ٹھیک ہوگی سیاست بھی ٹھیک ہوگی خارجہ پالیسی بھی ٹھیک ہوگی یہ سب ہمارے ایکسپرٹس کو پتا ہے وہ اسکری ایکسپرٹس ہوں یا سیاسی ایکسپرٹوں معاشی مائروں ہمارے تزیانگاروں صحافیوں جو سب کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سام کے بل میں ہاتھ کون ڈالے وہ ڈیسیشنز جو بہت اہم اور مشکل ڈیسیشنز ہیں وہ کرے کون لیکن تاریخ کا یہ جبر ہے میں یہ پورے حسوق سے کہتا ہوں کہ تاریخ اس جگہ پہ آکے کھڑی ہے کہ وہ فیصلے اس ملک کو بچانا ہے اگر اس ملک کو بچانا ہے تو وہ فیصلے لینے پڑیں گے لینے پڑیں گے لینے پڑیں گے ان کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے اسی کے ساتھ میں اپنا ویلا ختم کروں گا اور ہمیشہ کی طرح آپ کو آز کروں گا کہ ہمارے چینل ایج جے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائپ کریں کمنٹس کریں اور شیئر کریں جیسے اس آواز کو ہم طاقتور بنا سکیں تینک ویری مچ اللہ حافظ